اسلام علیکم عویس بھائی ہر میں کسی بھی آدمی سے اس دنیا میں یہ کوئیسٹن نہیں پوچھ سکتا ہوں اس لئے آپ سے پوچھ رہا ہوں عویس بھائی کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں ایک فروخ بھی ہے کیا اللہ پاک مجھے جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ فروخ بھی آپ نے بہت پیاری بات کیا اور بہت پیارا سوال کیا ہے اور یہ ٹاپک خصوصاً جو ہے نا میرے دل کے بہت قریب ہے دیکھیں اس دنیا میں جتنے بھی انسان جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے اور اللہ رب العزت ان سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت کی شفقت ان کے ساتھ ہے اور خصوصاً انسان کا معاملہ تو ایسا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے یعنی کہ ماں بھی اس اللہ نے بنائی ہے جو سردی کی راتوں میں جب بچہ بستر گیلا کر دیتا ہے تو ماں بچے کو اٹھا کر سوکی جگہ پر رکھ دیتی ہے اور خود گیلی جگہ پر سو جاتی ہے اور اس بچے کو نو ماں پیٹ میں رکھ کر تکلیف جھیلتی ہے پھر اس کے جوان ہونے تک ایون جوان ہونے کے بعد اور بڑھاپے تک اس کے لیے وہ بچہ بچہ ہی رہتا ہے چاہے وہ دنیا میں جتنا بڑا انسان بن جائے اس ماں کو پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے وہ رب ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ رازق ہے تو جب ماں کے دل میں محبت ڈالنے والا وہ اللہ ہے تو وہ خود کتنا پیار کرتا ہوگا اپنے بندے سے آپ اس سے نہ جائیں تو اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جس کی شان جس کی بڑائی جس کی عظمت وہ ہماری طرح نہیں ہے جیسے ہمیں نظر آتا ہے مجھے اور آپ کو تو لگتا ہے کہ یہ میرے سامنے شاکر بیٹھے میں میں ان سے بات کروں گا تو میرا دھیان علی سے ہٹ جائے گا علی کی طرف دھیان کروں گا تو میرا دھیان فروق سے ہٹ جائے گا فروق کی طرف دھیان کروں گا تو ان سب سے ہٹ جائے گا تو یہ تو میری لیمیٹیشن ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان شارٹ کمنگز کے ساتھ لیمیٹیشن کے ساتھ پیدا فرمائے اللہ رب العزت کی شان اس کی عظمت اس کی بڑائی کا اختیار ایسا ہے کہ وہ اپنی تمام مخلوقات کے اوپر تمام انسانوں کے اوپر جانوروں کے اوپر چرند پرند کے اوپر ایسے نظر رکھے ہوئے ہیں کہ جب وہ ایک طرف دیکھتا ہے ایک تھی طرف دھیان کرتا ہے ایک کو توجہ دیتا ہے تو دوسرے سے اس کی توجہ نہیں ہٹتی جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ فَسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے کیونکہ آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا یہ اللہ تعالیٰ کی ہر بندے سے اللہ تعالیٰ کا اپنی ہر مخلوق سے ریلیشنشپ ہے فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا تم ہماری نظروں کے بالکل سامنے اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتائیں کتنی خوبصورت اور محبت بڑی بات ہے یہی جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب دیکھیں آپ کے سپیسیفک سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا کہ فرق جب پوچھیں اللہ مجھے جانتا ہے کہ کوئی فرق بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے جواب دیا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب جب آپ سے پوچھا جائے کہ میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو انہیں بتائیں فَإِنِّي قَرِيب اور جب کوئی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اس کی پکار قبول کرتا ہوں لہذا لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں میرے اوپر ایمان لائیں میرا حکم مانیں تاکہ وہ بھلائی پائیں تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں چلتے پھرتے اور یہ پہلے مجھے بھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا اور اب مجھے ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی میٹر پیش آئے ایک دفعہ میں ایک بڑی تف سیچوئیشن میں بیٹھا ہوا تھا وہ پوری میفیل ہی نا وہ سمجھ لیں کہ میرے یعنی مجھے ڈاؤن یعنی ایک طرح سے جرگہ سا بیٹھا ہوا تھا اور ان سب کا یہ تھا کہ اس کو نا بس آج اس کو نہیں چھوڑنا نیچہ کیا دکھانا ہے ان کا تھا کوئی فیصلہ کریں اس کے خلاف یا کچھ تو اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا ایک بھی ہماری ایون جو رشتہ دار بھی میرے بالکل قریبی سمجھ لیں گھر والے بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل چکے تھے کنونس ہو چکے تھے اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے ایسے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے نا قرآن میں دوسری جگہ وَنَحْنُ أَقْرَبُوا مِنْ حَبْلِ وَنَحْنُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسِ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا بات آئی ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم ہر ایک انسان کی اس انسان سے اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں ہم خود کو اتنا نہیں جانتے جتنا اللہ ہمیں جانتا ہے ہم خود سے اتنا قریب نہیں ہیں جتنا اللہ ہم سے قریب ہے تو اس وقت میں میں نے اللہ نے توفیق دی میں نے کہا یا اللہ دور نہیں اللہ اللہ کو قریب محسوس کر کے اوہ اللہ ہم کبھی کبھی ایسے فیل کرتے ہیں نا اللہ تو ہم پتہ نہیں کہیں دور کوئی ہوگا پتہ نہیں سن رہا ہے یا نہیں سن رہا نہیں آپ اللہ کو ایسے بکا رہے ہیں یا اللہ وہ آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے چھاکر میرے سے دور بیٹھے ہوئے ہیں میرا ہاتھ مجھ سے دور ہے لیکن میرا اللہ مجھ سے قریب ہے اس وقت میں دل میں بھکا رہے ہیں کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں پھنس گیا ہوں تو جانتا ہے میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے یا اللہ تو جانتا ہے کہ یہ سب مجھ پر غالب آ چکے ہیں حالانکہ میں نے جان بجھ کر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی میں نے تجھے راضی کرنے کی کوشش کیا یا اللہ اور اللہ ہر ایک کی سنتا ہے اس میں کوئی وجدان کی کیفیت کی بات نہیں ہے اس میں کوئی کسی کی بڑائی کی کسی کی نیکی کی بات نہیں ہے وہ گناہگار کی بھی زیادہ سنتا ہے بس اب یوں اللہ سے بات کی ہے میں نے اور وہ پوری محفل کا جیسے پینترہ بدل گیا بلکل یعنی کہ وہ لگ ایسے رہا تھا وہ ایک بندہ تھا وہ بس مارنے لگا تھا سمجھ لیں مجھے تو جو جرگہ کنڈک کر رہا تھا نا بندہ ادھر سے وہ بول رہے ہیں سارے بڑھ بڑھ کے تو جو بندہ جرگہ کنڈک کر رہا تھا پتہ نہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بار ڈالی نا یہ ایک دم ان کو شروع ہو گیا بس اگر تم لوگ انہیں ایسے لڑائی جھگڑا کرنا بتمیزی کرنی ہے اور نہیں سننا تو بس میں اس کے ساتھ میں کوئی حران رہا گیا کہ یہ کیا ہوا ہے وہ ایک دم نا اس نے یعنی وہ جس طرح کہتے ہیں نا ہاں تو وہ یہ بات نہیں ہے کہ یہ کوئی پھر وہ لوگ اکثر اس کو اس میں لے جاتے ہیں جی آپ تو بڑے ہی ہو ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ گناہگار کی سب سے زیادہ سنو ایک حدیث حریف کا مفہوم ہے کہ جب بڑی مزے کی حدیث ہے کہ ایک بندہ ہے وہ سفر پہ جا رہا ہے سہرہ میں یہ حدیث حریف کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کمی بہتشی معاف فرمائے اور وہاں سہرہ میں اس کی سواری اس کا کھانا پانی بس وہ اس کو اپنی موت کا یقین ہو جائے پھر اس کی آنکھ لگ جائے غالباً کچھ اس طرح کے بات ہے اس میں بہرحال اس کو وہ سب واپس مل جائے اچانک اس کی سواری اس کا کھانا پانی ہر چیز تو اس وقت میں اس کو اتنی خوشی ہو کہ وہ خوشی سے کہہ دے کہ یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب خوشی سے کہہ دے یہ حدیث میں آتا ہے یعنی وہ کہنا نہیں چاہا رہا ہوتا اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ خوشی سے یہ کہتا ہے یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب خوشی میں جذبات میں ویسے الٹے الفاظ نکال دیتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جتنی خوشی اس شخص کو ہوگی نا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی گناہگار آدمی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے وہ بنی اسرائیل کے واقعات میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر قہد سالی ہو گئی بارش نہیں ہو رہی تھی تو کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پوری قوم کو لے کر نماز کے لئے دعا کے لئے نماز استسکا غالبا اس کے لئے بڑے میدان میں آئے دعا کی تو بارش نہیں ہو رہی اب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ اے موسیٰ تیرے اس مجمع میں ایک ایسا بندہ بھی ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے بارش رکھی ہوئی کسی نے اتنے گناہ کیے ہوئے تھے آپ امیجن کریں کہ جس کی وجہ سے جانوروں کا پانی بند ہو گیا چرند پرند چونٹیاں ہیوانات ہشرات ہر ایک تکلیف میں اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی وجہ سے میں نے بارش رکھی ہوئی ہے امیجن کریں کتنا گناہ گار ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے دعویٰ نہیں کرنا چاہئے لیکن جنرلی سپیکنگ آج کے دور میں تو شاید کوئی جان بوجھ کے بھی اتنے گناہ کرنا چاہے تو شاید نہ کر سکے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک شخص کی وجہ سے اس قدر ایسے تو ہم سب بھی گناہ گار ہیں لیکن کوئی ایک شخص اس قدر گناہ اس نے کیے ہوئے اور اس دور میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں ان کے درمیان وہ کون شخص ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بارش روکی ہوئی جس کی وجہ سے کہت سالی اب وہ بندہ گھبر آیا پریشان ہوا اس نے کہا یا اللہ میں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تیری نہ فرمانی کی لیکن تُو نے میرے پردے رکھی آج میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں اس بھرے مجمع کے سامنے بھی میرا پردہ رکھ لیں آئندہ تیری نہ فرمانی نہیں کرو ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں یہ بندہ اللہ سے ڈائریکٹ ہو گیا اور ابھی کوئی مجمع سے باہر نہیں نکلا اور بارش شروع ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اللہ صلی اللہ سے فرمایا کہ اے اللہ ابھی تو کوئی بھی مجمع سے نہیں نکلا اور تُو نے بارش برسانہ شروع کر دیا یہ کیا ماجرہ ہے تو اللہ کی طرف سے آیا کہ اے موسیٰ جس کی وجہ سے بارش روکی ہوئی تھی اسی کے وجہ سے بارش روکی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہے وہ جانتا ہے شاکر اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں عویز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں عویز کے دل میں کیا چل رہا ہے عویز کی نیت تو نہیں خراب اپنی شعب دابازی کے لیے اپنی مشہوری کے لیے تو نہیں یوٹیوب پہ چڑھا ہوتا یہ علی بھائی کیوں بیٹھے ہوئے ہیں احسن بھائی کیوں بیٹھے ہوئے ہیں متصر بھائی کیوں ہیں زبیاللہ بھائی کیوں ہیں یہ کیوں یہاں آتے ہیں نماز پڑھنے کیوں جاتے ہیں کوئی دین کی تبلیغ کیوں کر رہا ہے کوئی دنیا کے کام کیوں کر رہا ہے ہو سکتا ہے ہمیں لگ رہا ہوگے کوئی دنیا کے کاموں میں بہت آگے بڑھا ہو سکتا ہے اس کے نیت یہ ہو کہ میری ماں باپ کو میرے بچوں کو کسی چیز کی کمی نہ ہو حلال روزی ملے ہو سکتا ہے کوئی بندہ میری طرح میں نظر آ رہا ہوں گا کہ میں بڑا نیک ہوں وہ نظر آ رہا ہوں گا کہ وہ دنیا کے کاموں میں لگا ہے لیکن اللہ کے ہاں دونوں کے معملہ الٹا ہوگا اصل ولی وہ ہوگا اور اصل اصل ایول میں ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ تعالی ہم سب کو اعلی حق میں سے رکھے لیکن اللہ تعالی ہر ایک کے دلوں کو جانتا ہے وَمَا تَشَاؤُنَا إِلَّا إِنشَاءَاللَّ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایک پتہ بھی نہیں گر سکتا مگر وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جنیریک اس ٹائم کے حساب سے الفاظ بیان کیا لیکن اس کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں مِمْ وَرَقَتِن کو کہ ایک ایٹم بھی موو نہیں ہوتا آج کے حساب سے کیونکہ آج تو سائنس و ٹیکنالوجی وہاں تک پہنچ چکی ہے کہ وہ ہر چیز کو اس انداز میں ڈیفائن کر سکتی ہے اس انداز میں دیکھ چکی ہے کہ جیسے آج سے پہلے ممکن نہیں تھا تو ایک ایٹم بھی موو نہیں ہوتا ایک 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 الیکٹرون پروٹان بھی موو نہیں ہوتا ایک کروموسوم بھی بیلڈ نہیں ہوتا کوئی ایک ذرہ بھی موو نہیں ہوتا مگر وہ اللہ تعالیٰ کی علم میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکم اور ازن اس میں شامل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے شاکر کو علی کو فروح کو خورم کو تصیف کو مدسر کو زبی اللہ کو اللہ تعالیٰ خوب ہر ایک بندے کو جانتا ہے اور وہ اس کو ایسے جانتا ہے کہ جیسے ماں بھی نہیں جانتا ہے ماں بھی اپنے ساتھ بچے اگر اس کے ہوں تو ایک کی طرف دھیان کرے تو چھے کی طرف سے دھیان ہٹ جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ساری کی ساری مخلوق کو ایسے جانتا ہے ایسے محبت کرتا ہے ایسے پالتا ہے ایسے ان کو رزق دیتا ہے کہ جیسے ماں بھی نہیں دے سکتا ہے ہر ایک کا رزق ہر ایک کی کتنی سانس آ رہی ہے کون سی سانس آ رہی ہے کون سی جا رہی ہے دل کتنی دفعہ دھڑک رہا ہے اس کے دل میں کیا ہو رہا ہے اس کو کون سے بیماری لگ رہی ہے اس کو بھوک لگی ہے اس کو آسانی ہو رہی ہے اس کو تنگی ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک بات جانتا ہے اور خوب محبت سے وہ معاملات نبٹا رہا ہے ہر ایک کہ بس وہ دل سے اللہ کو پکارنے کی بات ہے وہ اس کے لئے کوئی بہت کیفیت کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے بہت نمازی پر اظہار ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے جیسے آپ ہیں جہاں ہیں وہیں اللہ کو بلائیں وہ اسی محبت سے آپ کو جواب دے گا اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی کا قرب اور محبت عطا فرمائیں